موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام سلام علیکم آپ کا مذبان حسن عاصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے چوتھے اپیسوڈ ہمارا عنوان ہے لیسن آف کربلا یعنی ہمیں کربلا سے کیا درس ملتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز آدمی کے لیے ناظرین جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کسی ایک کے لیے نہیں تھی بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے تھی اب جب تمام عالم انسانیت کی بات آگئی تو کہا شیعہ کہا سلمی کہا سکھ کہا عیسائی سارے مذہب کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے ساتھیوں اپنے گھر والوں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جانوں کے خربانی دی تو یہ خربانی کوئی عام خربانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کی خربانی نہیں تھی کہ جو کربلا سے ہٹ کے دیکھی جاتی ہیں کربلا صرف ایک ہی ہے کیونکہ کربلا سے پہلے نہ کوئی کربلا ہوئی اور نہ کربلا کے بعد دوسری کوئی کربلا ابھی سامنے دکھائی دی تو ناظرین آئیے اسی طرح کے کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو ہم اپنے اور آپ کے خصوصی مہمان جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے کریں گے تو سب سے پہلے آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں سر سلام علیہ وسلم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر اگر بات کی جائے مساوات کی تو کربلا کے حوالے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے خاص کر جو مساوات کا معاملات ہے دیکھیں مساوات لفظ ہو سکتا ہے مارے بہت سے ویورز کے لیے ناظرین کے لیے نیا ہو خالص عربی ہے تو اس لیے ہے لیکن بولتے ہم لوگ سبھی لوگ ہیں ایکوائلٹی یا سمانتہ جو ہوتی ہے سمان ہونا اور سمانتہ تو یہ ایکوائلٹی یا سمانتہ یہی مساوات کہلاتی ہے کہ انسانوں میں ایکوائلٹی کا تصور کہ سب لوگ ہم لوگ دیکھیں ہمارا فیزیکل اسٹرکچر ایک جیسا ہوتا ہے آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں اچھا کلر میں اگر نوڑا فرق بھی ہوتا ہے تو وہ جگہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ رنگ ہے اگر اللہ نے کسی کو کالا بنایا ہے تو اس کے پیچھے یہ مقصد ہے یہاں گورا بنایا ہے کسی کا قد لمبا رکھا ہے کسی کا چھوٹا رکھا ہے ان سب کے جیوگرافیکل اور بائیولوجیکل ریزنز ہیں تو یہ مگر ہیومن بینگز جو ہیں وہ برابر ہیں ایکوال ہیں یہ تصور ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکت جو ہے وہ ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آئی اور اس نے ایکوالٹی اور آپ نے کہا بھی کہ میں سرخ اور سفید کالے گورے یعنی جو ہیں سب کے لیے میں بھیجا گیا ہوں کوئی نہیں ہے اور یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول کو ہم دیکھیں تو جنابِ بلال جیسی شخصیت جو ہے اے غلام جو خرید کے آزاد کیے گئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے اپنا موزن بنایا کہ موزن اور میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں کہ ہم لوگ تو موزن کو سمجھتے بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے عربی میں کچھ کہتا ہے بھئی نماز کا وقت ہو گیا چلو لیکن اگر آپ غور کیجئے تو وہ پکارتا ہے ہی آل السلام یعنی وہ جیسے کم آن کہیں ہم انگریزی میں کہ کم آن تو یعنی اب وہ کم آن جو کہہ رہا ہے ایک غلام کہہ رہا ہے وہ ایک سردار کو مسجد میں جانا ہے اس کے آواز کے اوپر جائے گا تو یہ اللہ کے رسول نے اس منزل تک پہنچایا اور یہاں تک کہ جنابِ بلال ایک طریقے سے ان کے سفر میں ان کے ساتھی یعنی شیئر کرتے تھے اونٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایکوائلٹی تو اسلام نے ایک ایکوائلٹی کا دیا کہ ورابر بلکہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو ملتا ہے کسی نے مضح غصہ آ جانا حضرتِ عبو ذرہ غفاری کے لئے ملتا ہے کہ وہ شاید غصہ ہو گئے تھے جنابِ بلال پر کسی بات پر کچھ ہوا ہوگا پیغمبر موجود تھے تو شاید کہتے ہیں وہ کالی تو تھے ہی اور بھئی عربوں کا مزاید بھی ہوتا ہے جنابِ بلال نے ناراض ہوئے اور آکر رسول اللہ سے شکایت فرمائی بہت ناراض ہوئے حضرتِ عبو ذرہ پر اور کہا جب آپ کی ناراضگی کو دیکھا حضرتِ عبو ذرہ نے تو آکر بلال کے سامنے لیڑ گئے اور کہا کہ تم اپنے تلوے سے میرے کلے کو رون دو میں نے جو غلطی کی ہے تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے اور یہ ہو جائے خیجنابِ بلال نے یہ نہیں کیا بلکہ ان کے رخصار چومیں خات چومیں کہا میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑی کر سکتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں یہ تکلیف ہوئی تھی اس لئے میں نے کہہ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی جنابِ فضا کا جنابِ فاطمہ کے گھر میں ہونا ایسی ایک آئیڈیل خرسد علی کے ہاں کمبر ایسی سوسائٹی جنابِ میسا میں تمار خودِ غلام ہیں تھے حضرت علی نے آزاد فرمایا تھا تو یعنی وہ جو غلامی اور سرداری والا جو مزاج تھا عربوں کا اس کا بھی اسلام نے خاتمہ کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جو خطوحات وغیرہ ہونے لگیں اور بہت کنیزیں اور غلام جو خرید کے وہاں سے گرفتار ہو کے آئے اور باٹے گئے تو پہلی سٹیٹس سمبل بن گیا مثلا ایک ایک آدمی نے ایسے لوگ بھی ہیں جو مرے تو ان کے پاس مان لیجئے وہ دس ہزار کنیزیں تھیں کہ ایک لاکھ کنیزیں تھیں کہ پتہ نہیں گرافت ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کوئی باڑا بنائے ہوئے تھے مقصد تو یہ جو اسلام کا مزاج تھا ایکوائلٹی کا کہ جو قرآن کہہ رہا تھا اِنَّا تَرَمَكُمْ اِنَّا لَاہِ اَتْقَاكُمْ تمہارے نے بے شک اللہ نے نزدیک تو وہی بزرگ ہے بہترم ہے مکرم ہے جو تم میں زیادہ صاحبِ تقویٰ ہو حضرت علی کے دور میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے پیغمون آپ کے یہاں کہ آپ کی بہن تھیں جنابِ امہانی تشریف لائیں تھیں تو وہ اپنا وظیفہ لے کے جانے لگیں تو دیکھا کہ وہ ایک عجمی عورت ہے نون عرب ہے اس کو جو وظیفہ ملا تھا اتہی ملا تھا جو نہ ان کو ملا تھا تو پہلے ٹھائیں ان کو اسٹیٹس لگا کہ ہم کو اور ایک اس طرح کی عورت کو برابر کر دیا تو حضرت علی صلی نے جیسے ہی کہا کہ اسلام کی صحیح اسپرنٹ ہے وہی ہے حضرت علی نے کیا کہا مٹی اٹھائی زمین سے اور کہا کہ اللہ نے مٹی کو مٹی پر فضیلت نہیں دی کہا کہ مٹی پھیک دی اور کہا نہ اسماعیل کی اولاد کو اسحاق کی اولاد پر نہ اسحاق کی اولاد کو اسماعیل کی اولاد پر کیونکہ دونوں الگ الگ خندوں میں تھے عرب و نان عرب ہو گئے کسی کو نہیں دی مگر جس کے پاس تقویٰ ہے اور یہاں ضرورت کے حضاب سے ہوتا ہے یہ اپنے دور خلافت میں عمر الوابنین نے کیا یہ ایک آئیڈیل سوسائیٹی تھی اسلام یہی سوسائیٹی چاہتا ہے جس کو ہم مساوات کہیں گے کہ جس کی جیسی ضرورت ہے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کیا جائے اب یہ بات اسلامی طرز پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دکھائی یعنی یہ ہے عرب نے تو بالکل اس کو الٹ دیا تھا یعنی یہ ہو رہا تھا امام حسین سے پہلے امیر شام کیا ملتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ آجمی بہت ہو گئے ہیں نون عربس بہت ہو گئے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ کو قتل کروا دوں تھا کہ تناسب برقرار رہے ریشیو بنا رہے اس طرح کی بات کرنا اس زمانے میں یہاں تک ڈیولپمنٹ ہو گئے یعنی وہی جو اسلامی کوئلوز مر گئیں جت کو ہم کہیں یہ ہو گیا کہ اگر ایک عرب لڑکا بھی ہو مثلا چودہ پندر رسولہ سال کا بچہ ہو اس طرح کا ہوگا اگر وہ موجود ہو عرب لڑکا تو پھر کوئی نان عرب کتنا بھی بزرگ کیوں نہ نماز نہیں پڑھا سکتا تھا نماز وہی پڑھائے گا یعنی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا اس طرح کی جو حالات پیدا ہو گئے تھے امام حسین اسلام خالی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں سب لوگوں سے کہوں گا نماز بھی پڑھی جا رہی تھی روزہ بھی رکھا جا رہا تھا حج بھی کیا جا رہا یہ ریچولز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے اسلام کی جو اسپرٹ تھی اسلام جس روح کو لے کے آیا تو وہ مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی وہ فردہ ہوتی چلی جا رہی تھی اس کو زندہ کرنے کے لئے امام ہے تو آپ نے اپنے جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا بیہیوئر ہے جو برتاؤ ہے وہ ہمیں وہی آئیڈیل دکھاتا ہے جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا وہی آئیڈیل ہمیں نظر آتا ہے محمد حسین علیہ السلام کے آن مثلا آپ کے ساتھیوں میں کالے گورے اس قبیلے کے اس قبیلے کے آپ کے اپنے رشتہ دار جیسے جو آج آپ سید کہیں بنی حاشم بھی موجود تھے نون بنی حاشم بھی تھے سب لوگ موجود تھے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا برتاؤں ان کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی فرق آپ کو نہیں ملتا یہاں تکہ آپ نے جو درجے میں تھوڑا بہت پست ہو سکتا ہے یعنی جس کو ہم کو لوگ کہیں کہ ڈاؤن ٹریڈنڈ لوگ جو ہیں ان کا آپ نے خصوصی خیال رکھا تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ لگے سپیشل ٹریٹمنٹ مطلعا آپ سنتے رہتے ہیں جناب جون کے ساتھ کہ جناب جون جو تھے وہ اچھا جون بڑھے بھی تھے غلام کیسے رہے ہوں گے وہ حضرت علی کے پاس تھے انہوں نے جناب ابو ذر کے ساتھ بھیج دیا تربزہ ان کی خدمت کی اس کے بعد لوٹ کے آئے امام حسن کے پاس رہے امام حسن کے بعد امام حسین کے ساتھ رہے یعنی یہ یہاں تک ہوتی چلی آ رہی بات اور شاید بات یہ بھی ایک امام ذرالہ عبدین کے ساتھ بھی حوالے کیا تھا کہ ان کو دیکھنا تو جب جناب جون نے اجازت مانگی کہ سب آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی جہاد کریں کربلا میں تو امام یہ تھا کہ اگر جناب جون شہید ہو جائیں جائیں ساری دنیا ہی کہتی کہ غلام تھا وہ کرتا کیا بھئی آقا نے کہا جاؤ لڑو وہ لڑکے مر گیا جنہیں انہوں نے اس کی عزت نفس کو اور اس کی آئیڈیل پوزیشن کو اس کی شہید کی حیثیت کو کتنا اجاغر کیا کہا جون تم تو ہمارے آرام کے دنوں کے ساتھ ہی تھے اب مسئیبت میں کیوں اپنی جان دیتے ہو یہ ہمارے سر کے خانہ ہیں ان کو ہمارا سر چاہیے ہمیں قتل کر دیں گے چھٹی میں جائے گی تم کیوں جان دیتے ہو جناب جون نے جو جواب دیا تھا یہی کہ میں نے آپ آرام کے دنوں میں آپ کے دفترخان پر آہا کھایا اب مسئیبت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور آپ کہا فرمایا کہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے یعنی انہوں نے ایک بالکل نفسیاتی وار کیا آپ ہی نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرا سیاہ رنگ کا خون کالا خون جو ہے آپ کے نورانی خون میں مل جائے شہید ہو جاؤں حضرت رونے لے کہا جاؤ تمہیں اجازت دیں آپ میدان قتال میں اچھا اب آپ گریں جس وقت امام السین السلام پہنچے تو آپ بے ہوش پڑے تھے امام السین آئے آئے تو آپ بیٹھیں اب یہ بہت آسان بات نہیں امام السین کی ایک پوزیشن تھی ریلیجیس عظمت کے اعتبار سے اور یہ بھی آپ بیٹھے اور سر اٹھا کے جناب جان کا اپنے دھانوں پر رکھا اپنا رخصارہ جناب جان کے رخصارے سے ملنا شروع کیا جس سے انہوں نے آنکھ کھولی اس کے بعد دعا فرمائی پالنے والے اس کے چہرے کو نورانی کر دے اس کو اپنی بدبو کا احساس تھا اس کو خشبو سے بدھت یعنی یہ تھا ایسے ہی ایک آپ کا غلام ہیں میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے وہ شہید وہ بھی گر پڑے تھے جس وقت جنگ میں تو حضرت تشریف لے گا ان کے غریب بیٹھے ہیں ان کا اٹھایا ہاتھ ڈال کر کے ان کو اتنا ولن کیا اس کے بعد اپنے کلے سے کلہ لگایا انہوں نے ہاں کھولی یعنی اب دیکھیں بلکل الٹا دیکھ لیجئے جناب مسلم امنہ حسجہ یا صدی کا آخری وقت تھا جس وقت میں نے آپ کا تذکرہ بھی کسی اپیسوڈ میں کیا ہے کہ جس میں حبیب سے انہوں نے پوچھا ہے امام حسین کھڑے تھے بیٹھے بھی نہیں ہیں کیونکہ مسلم ابن عسجہ یا صدی صحابی یا رسول لوگ ایک سردار تھے ان کے دل میں یہ کمزوری نہیں ہو سکتی لیکن یہ غلام ہے اس لئے حضرت نے یعنی مساوات خالی برابری کا سلوک نہیں کر دینا ہے مساوات اس جذبے کی تسکین کرنا ہے جو نیٹلے درجے کے آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ احساس اس کو نہ پیدا ہونے پائے کہیں سے کہ میں کم تر ہوں میں کمزور ہوں یہ انسان ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسپرٹ جو کربلا میں دکھائی پڑی کہ وہاں غلام بھی تھے وہاں پر آزاد بھی تھے اس قبیلے کے بھی اس قبیلے کے بھی عرب بھی نان عرب بھی ان میں ہمیں فرق ہی نہیں لگتا کہ کوئی فرق رہا ہو یا ان کی اپروچ میں یعنی آپ دیکھئے جناب عابض ابن عبی شبیب شاکری ان کا غلام تھا شعظب اس کا نام تھا آج تو لوگ بہت شعظب نام رکھتے ہیں تو شعظب جناب عابض ابن عبی شبیب شاکری کا نام تو اور جناب عابض کی پوزیشن بہادری میں ایسی تھی کہ یعنی جو جناب عباس کی بنی حاشم میں تھی شجاعت میں جناب عابض تو جناب عابض نے پوچھا ہے عابض نے کہ شعظب تمہارا کیا خیال ہے کہ آقا میں چاہتا ہوں میں بھی اپنی جان کو نمان کروں اپنے امام پر تو کہا جاؤ تم پہلے جاؤ میرا بیٹا ہوتا تو اس کو بھیجتا لیکن میرا بیٹا یہاں نہیں ہے تم جاؤ تاکہ تمہاری مصیبت کو میں برداشت کروں اور اللہ سے عجر پاؤ یعنی مطلب وہ اپنے غلام کو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کیا تھا بیٹا ہوتا تو اس کو بھیجتا پہلے لیکن اب بیٹا نہیں تم ہو تو یہ ایکوائلٹی ہمیں یعنی ایفرٹس میں کام میں اچھا اسی میں ہی آگا دیکھیں سر جو ایکوائلٹی کی ہی بات ہو یہ مصابات کی جو کربلا ایک درس ہے اور کربلا ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کیونکہ جہاں درس ہوتا ہے تو اس سے ہم کچھ پاتے ہیں کچھ نصیحت حاصل کرتے ہیں حضرت امام حضیٰ علیہ السلام میں اتنی بڑی شہادت لیکن اس کے پیچھے جو ہم دیکھیں دوسرے جو مذاہب ہیں آج اس دور میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہندوستان میں رہتے ہیں بڑی یقیدت ہے ہمیں ہندوستان سے اور حقیقت میں جس کنٹری میں آدمی رہے اس کا وفادار رہے یہ ہمیں سکھایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساوات کی جہاں تک بات آتی ہے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کربلا سے کہ ہم اور دوسرے مذاہب کو کیسے ساتھ میں لے کے چلے کس طریقے سے ہمیں دیکھیں اسلام نے تو ہمیشہ جو اسلام کے صحیح رہنما تھے انہوں نے تو اسی سپریٹ کو سامنے لا کے رکھا لکم دینو کم بلی یدین تمہارے لیے صلوبے ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی اگزسٹ کر سکتے ہیں ہمیں کچھ یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی سے وہ یہ ہے کہ لا اقراحہ دین دین میں کسی طرح کے جبر نہیں یہ بھی نہیں کہ ہم زبردستی مار مار کہ کسی آدمی سے کچھ کام کروالیں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے کوئی کام کر دیا ہے تو کوئی اگزسٹنس تو اسلام کا ایک اصول رہا ہے حضرت نے میں نے اب آپ کو کسی اس سے پہلے کہا ہی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا ہر سے کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ لے تم کو تو نماز آتی نہیں ہوگی یا تم پڑھو گے بھی تو صحیح نہیں ہوگی آپ نے پوچھا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گی یا الگ تم پڑھو آوگے اپنے نماز یہ بھی نہیں جب روز آشورہ بھی کہا تو یہ نہیں کہا کہ تمہیں تو نماز کی کوئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نماز قبول نہیں ہے امام سے امام نے نہیں امام نے کہا تم بھی نماز پڑھ لو ہم بھی پڑھنے اتنی دیل آئیو روک لو پندرہ بیس منٹی بات پہ ہوگی پس پندرہ بیٹسی زیادہ کیا ہوگا مگر وہ لو تیار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو تو نہیں کہا تھا کہ میں لڑے وغیر رہوں گا نہیں آپ نے کہا اچھا بھئی تمہارے خیال میں میری طرح سے تمہیں پریشانی ہے تو میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ میں دور چلا جاؤں سرحد ورحد پر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارا جتنا یہ کنگڈم ہے اس کے باہر چلا جاؤں ختم ہوگی نہ میں رہوں گا تو میں کوئی خطرت رہے گا تو اب یہ کوئی اگزسٹنس اور ٹولرنس کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی اب کوئی آدمی آئی جائے گی نہیں ہم لڑے وغیر رہیں گے نہیں ہمارے وغیر رہیں گے نہیں تو پھر ایک شریف انسان کو اپنی عزت نفس کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے کو پیش کرنی ہی پڑے گا بچانی ہی پڑے گا تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے یہ نہیں کہا آپ کا ریلیجن وہ نہ ہو تو آپ اس سے ٹوٹ پڑے یعنی میں یہ ملتا ہے حضرت علی بنیوی طالب کی جو اسپرٹ تھی وہی امام حسین کی بھی تھی کہ حضرت نے کہ زمانے میں ایک عیسائی جس کو نصرانی کہا کرتے تھے وہ بچارہ قبر جھگائے چلا جا رہا تھا ان کا زمانہ تھا آپ نے پوچھا ہے یہ کون ہے آدمی لوگوں نے کہا ان نصرانی ہیں تو آپ نے کہا میں اس کا ریلیجن نہیں پوچھتا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں اس کی حالت کی بنیاد پر سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ منشی تھا کلاک تھا بیت المال کا جو ہمارے حساب لکھتا تھا اس کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی اب بیکار ہے پریشان ہے تو حضرت نے بہت غصہ کیا رشاد سنمائے کہ تمہارے پر افسوس ہے کہ جب اس کے اوپاس اچھی صلاحیتیں تھی تو تم نے اس کو اسکویز کر لیا نے چھوڑ لیا اور جب اس سے تمہاری ضرورت ہوئی تو تم نے اسے چھوڑ دیا پھر بلوائیا اس کو اور کہا کہ اس کو فر لائف یتنا وظیفہ دیا جائے اسکوالرشپ دی جائے جو اس کی فیملی کے لئے کافی ہو تو کہنا یہ نا کہ یہ نہیں کی مسلمان ہے تو کریں گے نہیں یہاں تک کہ جب وہ جب سائل آیا ہے سورہ دہر کے نزول کے وقت پر اس نے کہا کہ میں نان مسلم مقایدی تھا آیا تھا تو سب نے اسی طرح سے روٹی دے دی دیویشن نہیں ہے جب آپ کے ریلیجن پر کوئی ایسی آفت آئے جس میں وہ کوئی اگزسٹنس ممکنی نہ ہو یعنی آپ کا پرنسپل امام حسین نے دیکھی اگزسٹنس اور کوئی اگزسٹنس اور ٹولرنس میں اتنی ظالم حکومت کے ساتھ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ٹکرا جاؤں گا مار دوں گا وہ شرارت کر رہے تھے آپ بیعت کیجئے ہمارے اتھارٹک تسلیم کیجئے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے اور یہ نہیں کریں گے تب آپ کو لڑنا پڑا ورنہ اگر وہ یہ اتھارٹ یہ بیعت کی بات نہ کرتے تو ہو سکتا یہ بھی ہوتا جیسے بعد میں اماموں نے زندگی گزاری ویسے امام حسین بھی گزارتے تو امام حسین کا تو پورا قولی ہے کہ جیو اور جینا دو live and let live کا پورا کانسپٹ تھا کہ آپ نے آخر تک اس کو نباہا کہ امن پسندی اور عواداری رہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک سیمپیتھی دوسروں کے ساتھ ہو دوسروں کے خیالات کا لحاظ کرے تو جیسے قرآن نے کہا تھا کہ دوسروں کے خداوں کو برنہ نہ کہو ورنہ وہ تمہارے جواب میں تمہارے خداوں کو بھی برہ کہیں گے تو یہ ہے نا اس لیے اچھا لیسن آف کربلائی کے حوالے سے اگر دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوالیں جو ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر ان کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے الگ الگ ہوتے ہوئے بھی جو الگ الگ مذہب ہیں ان سے کچھ سیکھ کر متحد نہیں رہ سکتے ہیں کیوں نہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہر آدمی کو زیادہ سے زیادہ یہ حق دیا ہے کہ وہ جس میں چیز کو سمجھ سکتا ہے ہے نا کہ وہ اس کو سمجھائے جس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور شرافت سے اور نیکی سے اور امانداری سے صحیح رہ جیسے میں اس کی ایک مثال کبھی کبھی لیتا ہوں بھئی یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹرین ڈلی سے لکھناؤ جاتی ہے وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو لکھناؤ نہیں آنا ہے وہ دلی سے اس کو جانا ہے مثلا پونہ جانا ہے اور باتیں کر رہا ہے ابھی یہ پونہ کیبجے پہنچے گی یہ کیا ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھئیہ یہ پونہ کی گاڑی نہیں ہے پتہ لگا لو وہ کہاں سے جاتی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں اس کی گھٹری اٹھا کے باہر پھیک دوں اسے دھکا دے کر کے ٹرین سے اتار دوں جبکہ بات یہی ہے کہ غلط کر رہا ہے غلط جگہ بیٹھا ہے میں نے اپنا حق ادا کر دیا سمجھا دیا نہیں مان رہا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا ویسے ہی ہم ہیں ہمارا بھائی جو ہے مان لیجے وہ ہندو ہے سکھ ہے ہمارا بھائی عیسائی ہے وہ بھی اپنی بات اگر صحیح سمجھ رہا ہے تو رکھیں ہمیں گردن کو دبا رہا ہے یا ہم اس کی گردن کو دبانے کے لئے تیار بیٹھیں ہمارا ہم کو اللہ بھی آنے کوئی اپنی طرح سے فوجدار بنا کے تھوڑی بھیجائے ہمیں یہ بتا ہے کہ ہم حق بات سچائی جس کو سمجھ رہا ہے دوسرے کے سامنے رکھیں گے اگر وہ قبول کر لے گا ٹھیک ہے نہیں قبول کرتا اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے ریلیجن میں کسی طرح کا ریلیجن میں کسی طرح کا کمپلشن ہوتا ہی نہیں اگر ہم دبردتی کسی طرح سے کروا بھی دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا یا وہ کروا لے گا تو کیا ہوگا بہت اچھی بات کیسی ہے آپ نے فیلال ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے انشاءاللہ ہم پھر آزر ہوتے ہیں اپنے آخری اپیسوڈ میں ابھی وائنڈ اپ کرنا ہوگا تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ والا اپیسوڈ کیسا لگا آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی وین اسلام ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر ضرور سند کریں اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں خاص کر یہ پروگرام ہمارے محرم کے حوالے سے ہیں اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام مسائل علیہ السلام کی یہ وہ درسگاہ ہے یہ وہ درس ہے جہاں پہ ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں ہم آتے ہیں اور لے کے بہت کچھ جاتے ہیں فیلال دیکھتے رہیے چینل وین پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ لبے گیا حسین موسیقی